بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی وہ سورہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے زمانہ نزول عام انداز بیان مکہ کے آخری دور کی سورتوں کا سا ہے سورہ راد سے قریب زمانے ہی کی نازل شدہ معلوم ہوتی ہے خصوصاً آیت تیرہ کے الفاظ وَقَالَ لَذِينَ كَفَرُ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ عَرْزِنَا وَلَعُتُودُنَّا فِي مِلَّتِنَا انکار کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے کہا یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے کا صاف اشارہ اس طرف ہے کہ اس وقت مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم انتہا کو پہنچ چکا تھا اور اہل مکہ پچھلی کافر قوموں کی طرح اپنے ہاں کے اہل ایمان کو خارج البلد کر دینے پر تل گئے تھے اسی بنا پر ان کو وہ دھمکی سنائی گئی جو ان کے سے رویے پر چلنے والی پچھلی قوموں کو دی گئی تھی کہ لَا نُحْلِقَنَّ الظَّعْلِمِينَ ہم ظالموں کو خلاک کر کے رہیں گے اور اہل ایمان کو وہی تسلی دی گئی جو ان کے پیش رؤوں کو دی جاتی رہی ہے کہ لَا نُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْدَ مِمْ بَادِهِمْ ہم ان ظالموں کو ختم کرنے کے بعد تم کو ہی اس سرزمین میں آباد کریں گے اسی طرح آخری رکوع کے تیور بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ سورہ مکہ کے آخری دور سے تعلق رکھتی ہے مرکزی مضمون اور مدعا جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے اور آپ کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی بتر سے بتر چالیں چل رہے تھے ان کو فہمائش اور تنبیح لیکن فہمائش کی بنسبت اس سورہ میں تنبیح اور ملامت اور زجر و توبیخ کا انداز زیادہ تیز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تفہیم کا حق اس سے پہلے کی صورتوں میں وقوبی ادا کیا جا چکا تھا اور اس کے باوجود کفار قریش کی ہر دھرمی اناد مضاحمت شرارت اور ظلم و جور میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے الیف لام را کتاب انزلناه اليک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذي لہو ما فی السماوات وما فی الارض وویل لیکافرین من عذاب شدید الَّذِينَ يَسْتَخِبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا اُلَائِكَ فِي غَلَلٍ بَعِيد الِف لام را اے محمد یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑا ہو جائے یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں اس خدا کے راستے پر یعنی تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانے کا مطلب شیطانی راستوں سے ہٹا کر خدا کے راستے پر لانا ہے دوسرے الفاظ میں ہر وہ شخص جو خدا کی راہ پر نہیں ہے وہ دراصل جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے خواہو اپنے آپ کو کتنا ہی روشن خیال سمجھ رہا ہو اور اپنے زوم میں کتنا ہی نور علم سے منور ہو بخلاف اس کے جس نے خدا کا راستہ پا لیا وہ علم کی روشنی میں آ گیا چاہے وہ ایک انپڑھ دیہاتی ہی کیوں نہ ہو پھر یہ جو فرمایا کہ تم ان کو اپنے رب کے اذن یا اس کی توفیق سے خدا کے راستے پر لاؤ تو اس میں دراصل اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی مبلغ خواہو نبی ہی کیوں نہ ہو راہ راست پیش کر دینے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا کسی کو اس راستے پر لے آنا اس کے بس میں نہیں ہے اس کا انحصار سراسل اللہ کی توفیق اور اس کے اذن پر ہے اللہ کسی کو توفیق دے تو وہ ہدایت پاسکتا ہے ورنہ پیغمبر جیسا کامل مبلغ اپنا پورا زور لگا کر بھی اس کو ہدایت نہیں بفت سکتا رہی اللہ کی توفیق تو اس کا قانون بالکل الگ جسے قرآن میں مختلف مقامات پر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے اس سے صاف معنوم ہوتا ہے کہ خدا کے طرف سے ہدایت کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو خود ہدایت کا طالب ہو زد اور ہردھرمی اور تاثب سے پاک ہو اپنے نفس کا بندہ اور اپنی خواہشات کا غلام نہ ہو کھلی آنکھوں سے دیکھے کھلے کانوں سے سنے صاف دماغ سے سوچے سمجھے اور معقول بات کو بلاگ طریقے سے مانے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے حمید کا لفظ اگرچہ محمود ہی کا ہم مانی ہے مگر دونوں لفظوں میں ایک لطیف فرق ہے محمود کسی شخص کو اسی وقت کہیں گے جبکہ اس کی تعریف کی گئی ہو یا کی جاتی ہو مگر حمید آپ سے حمد کا مستحق ہے خواہ کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے اس لفظ کا پورا مفہوم ستودہ صفات سزاوار حمد اور مستحق تعریف جیسے الفاظ سے ادار نہیں ہو سکتا اسی لئے ہم نے اس کا ترجمہ اپنی ذات میں آپ محمود کیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں یا با الفاظ دیگر جنہیں ساری فکر بس دنیا کی ہے آخرت کی پرواہ نہیں ہے جو دنیا کی فائدوں اور لذتوں اور آسائشوں کی خاطر آخرت کا نقصان تو مولے سکتے ہیں مگر آخرت کی کامیابیوں اور خوشحالیوں کے لیے دنیا کا کوئی نقصان کوئی تکلیف اور کوئی خطرہ بلکہ کسی لذت سے محرومی تک برداشت نہیں کر سکتے جنہوں نے دنیا اور آخرت دونوں کا موازنہ کر کے ٹھنڈے دل سے دنیا کو پسند کر لیا ہے اور آخرت کے بارے میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ جہاں جہاں اس کا مفاد دنیا کے مفاد سے ٹکرائے گا وہاں اسے قربان کرتے چلے جائیں گے یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑا ہو جائے یعنی وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر نہیں رہنا چاہتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین ان کی مرضی کا تابع ہو کر رہے ان کے ہر خیال ہر نظریہ اور ہر رحم و گوان کو اپنے قائد میں داخل کرے اور کسی ایسے عقیدے کو اپنے نظام فکر میں نہ رہنے دے جو ان کی کھوپری میں نہ سماتا ہو ان کی ہر رسم ہر عادت اور ہر خصلت کو سنت جواز دے اور کسی ایسے طریقے کی پیروی کا ان سے مطالبہ نہ کرے جو انہیں پسند نہ ہو وہ ان کا ہاتھ بندہ غلام ہو کہ جدھر جدھر یہ اپنے شیطان نفس کے اتوا میں مڑے ادھر وہ بھی مڑ جائے اور کہیں نہ تو وہ انہیں ٹوکے اور نہ کسی مقام پر انہیں اپنے راستے کی طرف موڑنے کی کوشش کرے وہ اللہ کی بات صرف اسی صورت میں مان سکتے ہیں جبکہ وہ اس طرح کا دین ان کے لئے بھیجے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِنِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لئے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایق بخشتا ہے وہ بالا دست اور حکیم ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے اس کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی جس قوم میں بھیجا اس پر اسی قوم کی زبان میں اپنا کلام نازل کیا تاکہ وہ قوم اسے اچھی طرح سمجھے اور اسے یہ عذر پیش کرنے کا موقع نہ مل سکے کہ آپ کی بھیجی ہوئی تعلیم تو ہماری سمجھ ہی میں نہ آتی تھی پھر ہم اس پر ایمان کیسے لاتے دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض موجزہ دکھانے کی خاطر کبھی یہ نہیں کیا کہ رسول تو بھیجے عرب میں اور وہ کلام سنائے چینی یا جاپانی زبان میں اس طرح کے کرشمے دکھانے اور لوگوں کی اجائب پسندی کو آسودہ کرنے کی بنسبت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تعلیم و تلقین اور تفہیم و تبعین کی اہمیت زیادہ رہی ہے جس کے لئے ضروری تھا کہ قوم کو اسی زبان میں پیغام پہنچایا جائے جسے وہ سمجھتی ہو جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے یعنی باوجود اس کے کہ پیغمبر ساری تبلیغ و تلقین اسی زبان میں کرتا ہے جسے ساری قوم سمجھتی ہے پھر بھی سب کو ہدایت نصیب نہیں ہو جاتی کیونکہ کسی کلام کے محض عام فہم ہونے سے یہ لازم نہیں آ جاتا کہ سب سننے والے اسے مان جائیں ہدایت اور ذرالت کا سرشتہ بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہے وہی جسے چاہتا ہے اپنے اس کلام کے ذریعے سے ہدایت عطا کرتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے اسی کلام کو الٹی گمرائی کا سبب بنا دیتا ہے وہ بالا دست اور حکیم ہے یعنی لوگوں کا بطور خود ہدایت پا لینا یا بٹک جانا تو اس بنا پر ممکن نہیں ہے کہ وہ کاملاً خود مختار نہیں ہیں بلکہ اللہ کی بالا دستی سے مغلوب ہیں لیکن اللہ اپنی اس بالا دستی کو اندھا دھند استعمال نہیں کرتا کہ یوں ہی بغیر کسی معقول وجہ کے جسے چاہے ہدایت بخش دے اور جسے چاہے خامخہ بھٹکا دے وہ بالا دست ہونے کے ساتھ حکیم و دانہ بھی ہے اس کے ہاتھ سے جس کو ہدایت ملتی ہے معقول وجوہ سے ملتی ہے اور جس کو راہ راست سے محروم کر کے بھٹکنے کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے وخود اپنی زلالت پسندی کی وجہ سے اس سلوک کا مستحق ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اَنْ اَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّرٍ شَفُورٍ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریخیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخِ الٰہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو تاریخِ الٰہی ایام کا لفظ عربی دبان میں استلاحاں جادگار تاریخی واقعات کے لیے بولا جاتا ہے ایام اللہ سے مراد تاریخِ انسانی کے وہ اہم ابواب ہیں جن میں اللہ تعالی نے گزشتہ زمانے کی قوموں اور بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کے عمال کے لحاظ سے جزا یا سزا دیئے ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں یعنی ان تاریخی واقعات میں ایسی نشانیاں موجود ہیں جن سے ایک آدمی توحیدِ خداوندی کے بھرق ہونے کا ثبوت بھی پاسکتا ہے اور اس حقیقت کی بھی بشمار شہادتیں فرہم کر سکتا ہے کہ مقافات کا قانون ایک عالمگیر قانون ہے اور وہ سراسر حق اور باطل کے علمی و اخلاقی منتیاز پر قائم ہے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ایک دوسرا عالم یعنی عالم آخرت نہ گزیر ہے نید ان واقعات میں وہ نشانیاں بھی موجود ہیں جن سے ایک آدمی باطل قائد و نظریات پر زندگی کی عمارت اٹھانے کے بلی نتائج معلوم کر سکتا ہے اور ان سے عبرت حاصل کر سکتا ہے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو یعنی یہ نشانیاں تو اپنی جگہ موجود ہیں مگر ان سے فائدہ اٹھانا صرف انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ کی آزمائشوں سے صبر اور پامردی کے ساتھ گزرنے والے اور اللہ کے نعمتوں کو ٹھیک ٹھیک محسوس کر کے ان کا صحیح شکریہ آدھا کرنے والے ہوں چھچورے اور کمزرف اور احسان ناشناس لوگ اگر ان نشانیوں کا ادراک کر بھی لیں تو ان کی یہ اخلاقی کمزوریاں انہیں اس ادراک سے فائدہ اٹھانے نہیں دیتی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبَنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے اس نے تم کو فیرون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنوگے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا اور اگر کفرانِ نعمت کروگے تو میری سزا بہت سخت ہے اگر شکر گزار بنوگے یعنی اگر ہماری نعمتوں کا حق پہچان کر ان کا صحیح استعمال کروگے اور ہمارے احکام کے مقابلے میں سرکشی و استقبار نرد برتوگے اور ہمارا احسان مان کر ہمارے متیع فرمان بنے رہوگے تو میری سزا بہت سخت ہے اس مضمون کی تقریر بائبل کی کتابِ استسلام میں بڑی شرح و بست کے ساتھ نقل کی گئی ہے اس تقریر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی وفات سے چند روز پہلے بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کے سارے اہم واقعات یاد دلاتے ہیں پھر تورات کے ان تمام احکام کو دہراتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو بھیجے تھے پھر ایک طویل خدبہ دیتے ہیں جس میں بتاتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے رب کی فرما برداری کی تو کیسے کیسے ان عامات سے نوا دے جائیں گے اور اگر نافرمانی کی روش اقتیار کی تو اس کی کیسی سخت سزا دی جائے گی یہ خدبہ کتاب استثناء کے عباب نمبر چار چھے آٹھ دس گیارہ اور اٹھائیس تا تیس میں پھیلا ہوا ہے اور اس کے بعض بعض مقامات کمال درجہ موثر اور عبرت انگید ہیں مثال کے طور پر اس کے چند فقریں ہم یہاں نقل کرتے ہیں جن سے پورے خدبے کا اندازہ ہو سکتا ہے سن اے اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا کے ساتھ محبت رکھ اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹھتے اور اٹھتے ان کا ذکر کرنا باب چھے آیات چار اور ساتھ پس اے اسرائیل خداوند تیرا خدا تو اس سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو دیکھ آسمان اور زمین اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب خداوند تیرے خدا ہی کا ہے باب دس آیات بارہ تا چودہ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جانفشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا خداوند تیرے امبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ ڈالے برکت کا حکم دے گا تجھ کو اپنی پاک قوم بنا کر رکھے گا اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تُو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈر جائیں گی تُو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا اور تُو پشت نہیں بلکہ سرفراد ہی رہے گا باب اٹھائیس آیات ایک تیرہ لیکن اگر تُو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو یہ سب لانتیں تجھ پر ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی شہر میں بھی تُو لانتی ہوگا اور کھیت میں بھی لانتی خداوند ان سب کاموں میں جن کو تُو ہاتھ لگائے لانت اور فٹکار اور استراب کو تجھ پر نازل کرے گا وابا تجھ سے لپٹی رہے گی آسبان جو تیرے سر پر ہے پیتل کا اور زمین جو تیرے نیچے ہے لوہے کی ہو جائے گی خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا تُو ان کے مقابلے کے لیے تو ایک ہی راستے سے جائے گا مگر ان کے سامنے سات سات راستوں سے بھاگے گا عورت سے منگنی تو تُو کرے گا لیکن دوسرا اس سے مباشرت کرے گا تُو گھر بنائے گا لیکن اس میں بسنے نہ پائے گا تُو تاکستان لگائے گا اور اس کا پھل نہ کھا سکے گا تیرا بیل تیری آنکھوں کے سامنے زبہ کیا جائے گا بھوکا اور پیاسا اور ننگا اور سب چیزوں کا محتاج ہو کر تُو اپنے ان دشمنوں کی خدمت کرے گا جن کو خداوند تیرے برخلاف بھیجے گا اور غنیم تیری گردن پر لوہے کا جوہ رکھے گا جب تک وہ تیرا ناس نہ کر دے خداوند تُس کو زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام قوموں میں پراغندہ کر دے گا باب اٹھائیس آیات پندرہ چوسر وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ اور موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اس لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے معاملے کی طرف یہ مختصر اشارہ کرنے سے مقصود اہل مکہ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ جب کسی قوم پر احسان کرتا ہے اور جواب میں وہ قوم نمک حرامی اور سرکشی دکھاتی ہے تو پھر ایسی قوم کو وہ عبرتناک انجام دیکھنا پڑتا ہے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے بنی اسرائیل دیکھ رہے ہیں اب کیا تم بھی خدا کی نعمت اور اس کے احسان کا جواب کفران نعمت سے دے کر یہی انجام دیکھنا چاہتے ہو یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جس نعمت کی قدر کرنے کا یہاں قریش سے مطالبہ فرما رہا ہے وہ خصوصیت کے ساتھ اس کی یہ نعمت ہے کہ اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان پیدا کیا اور آپ کے ذریعے سے ان کے پاس وہ عظیم الشان تعلیم بھیجی جس کے مطالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قریش سے فرمایا کرتے تھے کہ میری ایک بات مان لو عرب اور عجم سب تمہارے تابع ہو جائیں گے ألم يأتكم نبأ الذین من قبلكم قوم نوح وعاذ وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم في افواههم وقالوا وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں قوم نوح آت سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے موہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں کیا تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر اوپر ختم ہو گئی اب براہرات کفار مکہ سے خطاب شروع ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے موہ میں ہاتھ دبا لیے ان الفاظ کے مفہوم میں مفسرین کے درمیان بہت کچھ اختلاف پیش آیا ہے اور مختلف لوگوں نے مختلف معنی بیان کی ہیں ہمارے نزدیک ان کا قریب ترین مفہوم وہ ہے جسے ادا کرنے کے لیے ہم اردو میں کہتے ہیں کانوں پر ہاتھ رکھے یا دانتوں میں انگلی دوائی اس لیے کہ بات کا فقرہ صاف طور پر انکار اور اچمبے دونوں مدامین پر مشتمل ہے اور کچھ اس میں غصے کا انداز بھی ہے خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں یعنی ایسا شک جس کی وجہ سے اتمنان رخصت ہو گیا ہے یہ دعوت حق کا خاصہ ہے کہ جب وہ اٹھتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک کھلبلی ضرور مت جاتی ہے اور انکار و مخالفت کرنے والے بھی پورے اتمنان کے ساتھ نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں نہ اس کی مخالفت وہ چاہے کتنی ہی شدت کے ساتھ اسے ارد کریں اور کتنا ہی زور اس کی مخالفت میں لگائیں دعوت کی سچائی اس کی معقول دلیلیں اس کی کھری کھری اور بیلاگ باتیں اس کی دل محل لینے والی زبان اس کے دائی کی بیدار صیرت اس پر ایمان لانے والوں کی زندگیوں کا سرح انقلاب اور اپنے صدق مقال کے این مطابق ان کے پاکیزہ عامال یہ ساری چیزیں مل جل کر کٹے سے کٹے مخالف کے دل میں بھی ایک اس طرح پیدا کر دیتی ہیں دائیان حق کو بے چین کرنے والا خود بھی چین سے محروم ہو جاتا ہے قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوكم ليغفر لکم من ذنوبكم ویؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک محلت دے انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے اچھا تو لاؤ کوئی سریح سند جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے رسولوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ ہر زمانے کے مشکین خدا کی ہستی کو مانتے تھے اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ زمین اور آسمانوں کا خالق وہی ہے اسی بنیاد پر رسولوں نے فرمایا کہ آخر تمہیں شک کس چیز میں ہے ہم جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ اللہ فاطر السماوات والارض تمہاری بندگی کا حقیقی مستحق ہے پھر کیا اللہ کے بارے میں تم کو شک ہے ایک مدت مقرر تک محلت دے مدت مقرر سے مراد افراد کی موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور قیامت بھی جہاں تک قوموں کا تعلق ہے ان کے اٹھنے اور گرنے کے لیے اللہ کے ہاں مدت کا تائین ان کے اوصاف کی شرط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے اچھی قوم اگر اپنے اندر بگاڑ پیدا کر لے تو اس کی محلت عمل گھٹا دی جاتی ہے اور اسے تباہ کر دیا جاتا ہے اور ایک بگڑی ہوئی قوم اگر اپنے برے اوصاف کو اچھے اوصاف سے بدل لے تو اس کی محلت عمل بڑھا دی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ قیامت تک بھی دراز ہو سکتی ہے اسی مضمون کے طرف سورہ راد کی آیت گیارہ اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف کو نہ بدل دے ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں ان کا مطلب یہ تھا کہ تم ہر حیثیت سے بلکل ہم جیسے انسان ہی نظر آتے ہو کھاتے ہو پیتے ہو سوتے ہو بیوی بچے رکھتے ہو بھوک پیاس بیماری دکھی سردی گرمی ہر چیز کے احساس میں اور ہر بشری کمزوری میں ہمارے مشابہ ہو تمہارے اندر کوئی غیر معمولی پن ہمیں نظر نہیں آتا جس کی بنا پر ہم یہ مال لیں کہ تم کوئی پہنچے ہوئے لوگ ہو اور خدا تم سے ہم کلام ہوتا ہے اور فرشتے تمہارے پاس آتے ہیں اچھا تو لاؤ کوئی سریح سند یعنی کوئی ایسی سند ہے جسے ہم آنکھوں سے دیکھیں اور ہاتھوں سے چھویں اور جس سے ہم کوئی اقین آ جائے کہ واقعی خدا نے تم کو بھیجا ہے اور یہ پیغام جو تم لائے ہو خدا ہی کا پیغام ہے قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سنت لا دیں سنت تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے یعنی بلا شبہ ہم ہیں تو انسان ہی مگر اللہ نے تمہارے درمیان ہم کو ہی علم حق اور بصیرت کاملہ عطا کرنے کے لئے منتخب کیا ہے اس میں ہمارے بس کی کوئی بات نہیں یہ تو اللہ کے اختیارات کا معاملہ ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو جو کچھ چاہے دے ہم نہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس آیا ہے وہ تمہارے پاس پھجوا دیں اور نہ یہی کر سکتے ہیں کہ جو حقیقتیں ہم پر منکشف ہوئی ہیں ان سے آکھیں بند کر لیں وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدَ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے جو عذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَوَفَ نَقَامِي وَخَوَفَ وَعِيْبِ آخرے کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے یہ انام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام منصب نووت پر سرفراز ہونے سے پہلے اپنی گمراہ قوموں کے ملت میں شامل ہوا کرتے تھے بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ نبوت سے پہلے چونکہ وہ ایک طرح کی خاموش زندگی بسر کرتے تھے کسی دین کی تبلیغ اور کسی رائج الوقت دین کی تبلیغ نہیں کرتے تھے اس لیے ان کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ وہ ہماری ہی ملت میں ہیں اور نبوت کا کام شروع کر دینے کے بعد ان پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ ملت آبائی سے نکل گئے ہیں حالانکہ وہ نبوت سے پہلے بھی کبھی مشرقین کی ملت میں شامل نہ ہوئے تھے کہ اس سے خروج کا الزام ان پر لگ سکتا زمین میں آباد کریں گے یعنی گھبراؤں نہیں یہ کہتے ہیں کہ تم اس ملک میں نہیں رہ سکتے مگر ہم کہتے ہیں کہ اب یہ اس سرزمین میں نہ رہنے پائیں گے اب تو جو تمہیں مانے گا وہی یہاں رہے گا واستفتحوا وخاب كل جبار عنید من ورائه جہنم ویسقى من ماء صدید انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا اور ہر جبار دشمن حق نے مو کی کھائی پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے وہاں اسے کچھ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق میں اتارنے کی کوچش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاغو رہے گا ہر جبار دشمن حق نے مو کی کھائی ملوز خاطر رہے کہ یہاں اس تاریخی بیان کے پیلائے میں دراصل کفار مکہ کو ان باتوں کا جواد دیا جا رہا ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے ذکر بظاہر پچھلے انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات کا ہے مگر چسپا ہو رہا ہے وہ ان حالات پر جو اس سورہ کے زمانے نزول میں پیش آ رہے تھے اس مقام پر کفار مکہ کو بلکہ مشرقین عرب کو گویا صاف صاف و تلبے کر دیا گیا کہ تمہارا مستقبل ابو سرویے پر مناثر ہے جو دعوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تم اختیار کرو گے اگر اسے قبول کر لوگے تو عرب کے سرزمین میں رہ سکو گے اور اگر اسے رد کر دوگے تو یہاں سے تمہارا نام نشان تک مٹا دیا جائے گا چنانچہ اس بات کو تاریخی واقعات نے ایک ثابت شدہ حقیقت بنا دیا اس پیشنگوئی پر پورے پندرہ برس بھی نہ گزرے تھے کہ سرزمین عرب میں ایک مشرق بھی باقی نہ رہا مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقَدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدِ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے عامال کی مثال اس راکھ کیسی ہے جسے ایک توفانی دن کی آنڈھی نے اڑا دیا ہو وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے یعنی جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ نمک حرامی، بے وفائی، خودمختاری اور نافرمانی اور سرکشی کی روش اختیار کی اور اطاعت و بندگی کا وہ طریقہ اختیار کرنے سے انکار کر دیا جس کی دعوت انبیاء علیہ السلام لے کر آئے ہیں ان کا پورا کارنامہ حیات اور زندگی بھر کا سارا سرماعہ عمل آخر کار ایسا لا حاصل و بیمانی ثابت ہوگا جیسے ایک راک کا ڈھیر تھا جو اکھٹا ہو کر مدت دراز میں مگر صرف ایک ہی دن کی آنڈھی نے اس کو ایسا اڑایا کہ اس کا ایک ایک ذرہ منتشر ہو کر رہ گیا ان کی نظر فریب تہذیب ان کا شاندار تمدن ان کی حیرت انگیز سنتیں ان کی زبدست سلطنتیں ان کی عالی شان یونیورسٹیاں ان کے علوم و فنون اور عدب لطیف و قصیف کے اطحاء زخیرے حتیٰ کہ ان کی عبادتیں اور ان کی ظاہری نیکیاں اور ان کے بڑے بڑے خیراتی اور رفاہی کارنامے بھی جن پر وہ دنیا میں فخر کرتے ہیں سب کے سب آخر کار راک کا ایک گھیر ہی ثابت ہوں گے جسے یوم قیامت کی آنڈھی بلکہ صاف کر دے گی اور عالم آخرت میں اس کا ایک ذرہ بھی ان کے پاس اس لائق نہ رہے گا کہ اسے خدا کی میزان میں رکھ کر کچھ بھی وزن پا سکیں اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقُ اِنْ يَشَئْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے یہ دلیل ہے اس دعوے کی جو اوپر کیا گیا تھا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو سن کر تمہیں تاجب کیوں ہوتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ زمین و آسمان کا عظیمشان کارخانہ تخلیق حق پر قائم ہوا ہے نہ کے باطل پر یہاں جو چیز حقیقت اور واقیت پر مبنی نہ ہو بلکہ محض ایک بے اصل قیاس و گمان پر جس کی بنا رکھ دی گئی ہو اسے کوئی پائداری نصیب نہیں ہو سکتی اس کے لئے قرار و ثبات کا کوئی امکان نہیں ہے اس کے اعتماد پر کام کرنے والا کہیں اپنے اعتماد میں کامیاب نہیں ہو سکتا جو شخص پانی پر نقش بنائے اور ریت پر قصر تعمیر کرے وہ اگر یہ امید رکھتا ہے کہ اس کا نقش باقی رہے گا اور اس کا قصر کھڑا رہے گا تو اس کی یہ امید کبھی پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ پانی کی یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ نقش قبول کرے اور ریت کی یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ امارتوں کے لئے مضبوط بنیاد بن سکے لہذا سچائی اور حقیقت کو نظر انداز کر کے جو شخص باطل امیدوں پر اپنے عمل کی بنیاد رکھے اسے ناکام ہونا ہی چاہیے یہ بات اگر تمہاری سوت میں آتی ہے تو پھر یہ سن کر تمہیں حیرت کس لئے ہوتی ہے کہ خدا کی اس کائنات میں جو شخص اپنے آپ کو خدا کی بندگی و اطاعت سے آزاد فرض کر کے کام کرے گا یا خدا کے سوا کسی اور کی خدائی مان کر جس کے فی الواقع خدائی نہیں ہے زندگی بسر کرے گا اس کا پورا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا جب واقعہ یہ نہیں ہے کہ انسان یا خود مختار ہو یا خدا کے سوا کسی اور کا بندہ ہو تو اس جھوٹ پر اس خلاف واقعہ مفروضے پر اپنے پورے ندام فکر و عمل کی بنیاد رکھنے والا انسان تمہاری رائے میں پانی پر نقش کھیچنے والے احمق کس انجام نہ دیکھے گا تو اس کے لئے اور کس انجام کی تم توقع رکھتے ہو اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے دعوے پر دلیل پیش کرنے کے بعد فوراں ہی یہ فطرہ نصیحت کے طور پر رشاد فرمایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں ایک شبے کا اضالہ بھی ہے جو اوپر کی دو ٹوک بات سن کر آدمی کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے ایک شخص پوچھ سکتا ہے کہ اگر بات وہی ہے جو انعیتوں میں فرمائی گئی ہے تو یہاں ہر باطل پرست اور غلطکار آدمی فنا کیوں نہیں ہو جاتا اس کا جواب یہ ہے کہ نادان کیا تو سمجھتا ہے کہ اسے فنا کر دینا اللہ کے لئے کوئی جشوار ہے یا اللہ سے اس کا کوئی رشتہ ہے کہ اس کی شرارتوں کے باوجود اللہ نے محض اقربہ پروری کے بنا پر اسے مجبوراں چھوٹ دے رکھی ہو اگر یہ بات نہیں ہے اور تو خود جانتا ہے کہ نہیں ہے تو پھر تجھے سمجھنا چاہیے کہ ایک باطل پرست اور غلطکار قوم ہر وقت اس خطرے میں اقتلا ہے کہ اسے ہٹا دیا جائے اور کسی دوسری قوم کو اس کی جگہ کام قدرین کا موقع دے دیا جائے اس خطرے کے عملاً گنما ہونے میں اگر دیر لگ رہی ہے تو اس غلط تہہمی کے نشے میں مست نہ ہو جا کہ خطرہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے محلت کے ایک ایک لمحے کو غریمت جان اور اپنے باطل نظام فکر و عمل کی ناپائداری کو محسوس کر کے اسے جلدی سے جلدی پائدار بنیادوں پر قائم کر لے وبرزوا للہ جمیعا فقال الضعفاء للذین استكبروا انا کنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شيء قالوا لو هدانا اللہ لهديناكم سواء ان علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے اب تو یقصہ ہیں خواہم جزا فضا کریں یا صبر بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے برازو کے معنی محض نکل کر سامنے آنے اور پیش ہونے ہی کے نہیں ہیں بلکہ اس میں ظاہر ہونے اور کھل جانے کا مفہوم بھی شامل ہے اسی لئے ہم نے اس کا ترجمہ بے نقاب ہو کر سامنے آ جانا کیا ہے حقیقت کے ادوار سے تو بندے ہر وقت اپنے رکھ کے سامنے بے نقاب ہیں مگر آخرت کی پیشی کے دن جب وہ سب کے سب اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے تو انہیں خود بھی معلوم ہوگا کہ ہم اس اقم الحاکمین اور مالک یوم الدین کے سامنے بلکل بے نقاب ہیں ہمارا کوئی کام بلکہ کوئی خیال اور دل کے گوشوں میں چھپا ہوا کوئی ارادت تک اس سے مغفی نہیں ہے ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں یہ تنبیح ہے ان سب لوگوں کے لیے جو دنیا میں آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں اے اپنی کمزوری کو حجت بنا کر طاقتور ظالموں کے اطاعت کرتے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آج جو تمہارے لیڈر اور پیشوا اور افسر اور حاکم بنے ہوئے ہیں کل ان میں سے کوئی بھی تمہیں خدا کے عذاب سے ذرہ برابر بھی نہ بچا سکے گا لہذا آج ہی سوچ لو کہ تم جس کے پیچھے چل رہے ہو یا جس کا حکم مان رہے ہو وہ خود کہاں جا رہا ہے اور تمہیں کہاں پہنچا کر چھوڑے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان موسیقی موسیقی مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں میں نے تو اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا اب مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ ہی کو ملامت کرو یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بریو الزمہ ہوں ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا یعنی تمہارے تمام گلے شکوے اس حد تک تو بالکل صحیح ہیں کہ اللہ سچا تھا اور میں جھوٹا تھا اس واقعے سے مجھے ہرگز انکار نہیں ہے اللہ کے وعدے اور اس کی وعدے تم دیکھ ہی رہے ہو کہ ان میں سے ہر بات جو کی تو سچی نکلی اور میں خود مانتا ہوں کہ جو بھروسے میں نے تمہیں دلائے جن فائدوں کے لالچ تمہیں دیئے جن خوشنمہ توقعات کے جال میں تم کو پھانسا اور سب سے بڑھ کر یہ یقین جو تمہیں دلائیا کہ ابل تو آخرت و آخرت کچھ بھی نہیں ہے سب محض ڈکوصلہ ہے اور اگر ہوئی بھی تو فلا حضرت کے تصدق سے تم صاف بچ لگے بس ان کی خدمت میں نظر و نیاز کے رشوت پیش کرتے رہو اور پھر جو چاہو کرتے پھرو نجات کا ذمہ ان کا یہ ساری باتیں جو میں تم سے کہتا رہا اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے کہلواتا رہا یہ سب محض دھوکہ تھا تم نے میری دعوت پر لبیک کہا یعنی اگر آپ حضرات ایسا کوئی ثبوت رکھتے ہوں کہ آپ خود راہ راست پر چلنا چاہتے تھے اور میں نے زبردستی آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو غلط راستے پر کھینچ لیا تو ضرور اسے پیش فرمائیے جو چور کی سزا سو میری لیکن آپ خود بانیں گے کہ واقعہ یہ نہیں ہے میں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ دعوت حق کے مقابلے میں اپنی دعوت باطل آپ کے سامنے پیش کی سچائی کے مقابلے میں جھوٹ کی طرف آپ کو بلایا نیکی کے مقابلے میں بدی کی طرف آپ کو پکارا ماننے اور نماننے کے جملہ اختیارات آپی حضرات کو حاصل تھے میرے پاس آپ کو مجبور کرنے کی کوئی طاقت نہ تھی اب اپنی اس دعوت کا ذمہ دار تو بلا شبہ میں خود ہوں اور اس کی سزا بھی پا رہا ہوں مگر آپ نے جو اس پر لبیک کہا اس کی ذمہ داری آپ مجھ پر کہاں ڈالنے چلے ہیں اپنے غلط انتخاب اور اپنے اختیار کے غلط استعمال کے ذمہ داری تو آپ کو خود ہی اٹھانی چاہیے تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا یا پھر شرک اعتقادی کے مقابلے میں شرک کی ایک مستقل نو یعنی شرک عملی کے وجود کا ایک ثبوت ملتا ہے ظاہر بات ہے کہ شیطان کو اعتقادی حیث سے تو کوئی بھی نہ خدائی میں شریک ٹھاراتا ہے اور نہ اس کی پرستش کرتا ہے سب اس پر لانت ہی بھیجتے ہیں البتہ اس کی اطاعت اور غلامی اور اس کے طریقے کی اندھی یا آنکھوں دیکھے پیروی ضرور کی جا رہی ہے اور اسی کو یہاں شرک کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے ممکن ہے کوئی ساتھ جواب میں فرمائیں کہ یہ تو شیطان کا قول ہے جسے اللہ تعالی نے نقل فرمایا ہے لیکن ہم عرض کریں گے کہ اول تو اس کے قول کی اللہ تعالی خود تبدید فرما دیتا اگر وہ غلط ہوتا دوسرے شرک عملی کا صرف یہی ایک ثبوت قرآن میں نہیں ہے بلکہ اس کے متعدد ثبوت پچھلی صورتوں میں گزر چکے ہیں اور آگے آ رہے ہیں مثال کے طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ الزام کہ وہ اپنے اخبار اور رہبان کو اور بابم من دون اللہ بنائے ہوئے ہیں سورہ توبہ آیت 31 جاہلیت کی رسمیں ایجاد کرنے والوں کے متعلق یہ کہنا کہ ان کے پیرووں نے انہیں خدا کا شریک بنا رکھا ہے سورہ انعام آیت 137 خواہشات نفس کی بندگی کرنے والوں کے متعلق یہ فرمانا کہ انہوں نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہے الفرقان آیت 43 نافرمان بندوں کے متعلق یہ ارشاد کہ وہ شیطان کی عبادت کرتے رہے ہیں یاسین آیت 60 انسانی ساخت کے قوانین پر چلنے والوں کو ان الفاظ میں ملامت کہ اذن خدا بندی کے بغیر جن لوگوں نے تمہارے لئے شریعت بنائی ہے وہ تمہارے شریک ہیں اسشورہ آیت 21 یہ سب کیا اسی شرک عملی کی نظیریں نہیں ہیں جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے ان نظیروں سے ساق معلوم ہوتا ہے کہ شرک کی صرف یہی ایک صورت نہیں ہے کہ کوئی شخص عقیدتاً کسی غیر اللہ کو خدای میں شریعت ٹھہرائے اس کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ وہ خدای سنت کے بغیر یا احکام خدا بندی کے علا رغم اس کی پیربی اور اطاعت کرتا چلا جائے ایسا پیرو اور متی اگر اپنے پیشوا اور متا پر لالت بھیجتے ہوئے بھی عملاً یہ روش اختیار کر رہا ہو تو قرآن کی روح سے وہ اس کو خدای میں شریعت بنائے ہوئے ہیں چاہے شرعاً اس کا حکم بالکل وہی نہ ہو جو اعتقادی مشرقین کا ہے وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارک بات سے ہوگا تحیہ کے لوگیں مانی ہیں دعائے درادی عمر مگر استلاحاً عربی دبان میں یہ لفظ اس کلمہ خیر مقدم یا کلمہ استقبال کیلئے بولا جاتا ہے جو لوگ آمنہ سامنا ہونے پر سب سے پہلے ایک دوسرے سے کہتے ہیں اردو میں اس کا ہممانی لفظ یا تو سلام ہے یا پھر الیک سلیک لیکن پہلا لفظ استعمال کرنے سے ترجمہ ٹھیک نہیں ہوتا اور دوسرا لفظ مبتزل ہے اس لئے ہم نے اس کا ترجمہ استقبال کیا ہے تحیہ یتو ہم کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے استقبال کا طریقہ یہ ہوگا اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کا اس طرح استقبال ہوگا نیس سلامن میں دعائے سلامتی کا مفہوم بھی ہے اور سلامتی کی مبارک بات کا بھی ہم نے موقع کی مناسبت کا لحاظ کرتے ہوئے وہ مفہوم اختیار کیا ہے جو ترجمہ میں درج ہے الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طیبة كشجرة طیبة اصلها ثابت اصلها ثابت وفرعها کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جر زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں کلمہ طیبہ کلمہ طیبہ کے لفظی معنی تو پاکیزہ بات کے ہیں مگر اس سے مراد ہے وہ قول حق اور عقیدہ صالحہ جو سراسر حقیقت اور راستی پر مبنی ہو یہ قول اور عقیدہ قرآن مجید کی علیوث لازمان وہی ہو سکتا ہے جس میں توحید کا اقرار انبیاء اور خطب آسمانی کا اقرار اور آخرت کا اقرار ہو کیونکہ قرآن انہی امور کو بنیادی صداقتوں کی حصے سے پیش کرتا ہے شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین سے لے کر آسمان تک کیونکہ سارا نظام کائنات اسی حقیقت پر مبنی ہے جس کا اقرار ایک مومن اپنے کلمہ تیبہ میں کرتا ہے اس لئے کسی گوشے میں بھی قانون فطرت اس سے نہیں ٹکڑاتا کسی شیک کی بھی اصل اور جبلت اس سے عبا نہیں کرتی کہیں کوئی حقیقت اور صداقت اس سے متصادم نہیں ہوتی اس لئے زمین اور اس کا پورا نظام اس سے تعبون کرتا ہے اور آسمان اور اس کا پورا عالم اس کا خیر مقدم کرتا ہے ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے یعنی وہ ایسا بارابر اور نتیجہ خیز کلمہ ہے کہ جو شخص یا قوم اسے بنیاد بنا کر اپنی زندگی کا نظام اس پر تعمیر کرے اس کو ہر آن اس کے مفید نتائج حاصل ہوتے رہتے ہیں وہ فکر میں سلجاؤ طبیعت میں سلامت مزاج میں اعتدال صیرت میں مضبوطی اخلاق میں پاکیزگی روح میں لطافت جسم میں طہارت و نظافت برطاو میں خوشگواری معاملات میں راستبازی کلام میں صداقت شیعاری قول و قرار میں پختگی معاشرت میں حسن سلوک تہذیب میں فضیلت تمدن میں توازن معیشت میں عدل و مباسات سیاست میں دیانت جنگ میں شرافت سلح میں خلوص اور اہد و پیمان میں وسوق پیدا کرتا ہے وہ ایک ایسا پارس ہے جس کی تاثیر اگر کوئی ٹھیک ٹھیک قبول کر لے تو کنن بن جائے اور کلمہ خبیصہ کی مثال ایک بدزاد درخت کیسی ہے جو زمین کی سطح سے اکھار پھیکا جاتا ہے اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے کلمہ خبیصہ یہ لفظ کلمہ تہیبہ کی ضد ہے جس کا اطلاق اگرچہ ہر خلاف حقیقت اور مبنی بر غلط قول پر ہو سکتا ہے مگر یہاں اس سے مراد ہر وہ باطل عقیدہ ہے جس کو انسان اپنے نظام زندگی کی بنیاد بنائے عام اس سے کہ وہ دہریت ہو الہاد و زندقہ ہو شرک و بدپرستی ہو یا کوئی اور ایسا تخیل جو انبیاء کے واسطے سے نہ آیا ہو کوئی استحکام نہیں ہے دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ باطل چونکہ حقیقت کی خلاف ہے اس لیے قانون فطرت کہیں بھی اس سے موافقت نہیں کرتا کائنات کا ہر ذرہ اس کی تقزیب کرتا ہے زمین و آسمان کی ہر شہ اس کی تدید کرتی ہے زمین میں اس کا بیج بونے کی کوشش کی جائے تو ہر وقت وہ اسے اگلنے کے لیے تیار رہتی ہے آسمان کی طرف اس کی شاخیں بڑھنا چاہیں تو وہ انہیں نیچے دھکیلتا ہے انسان کو اگر امتحان کی خاطر انتخاب کے آزادی اور عمل کی محلت نہ دی گئی ہوتی تو یہ بدداد درخت کہیں اگنے ہی نہ پاتا مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو اپنے رہجان کے مطابق کام کرنے کا موقع اتا کیا ہے اس لیے جو نادان لوگ قانون فطرت سے لڑ بھیڑ کر یہ درخت لگانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے زور مارنے سے زمین اسے تھوڑی بہت جگہ دے دیتی ہے ہوا اور پانی سے کچھ نہ کچھ غذا بھی اسے مل جاتی ہے اور فضاء بھی اس کی شاخوں کو پھیلنے کے لیے بادل ناخواستہ کچھ موقع دینے پر آمدہ ہو جاتی ہے لیکن جب تک یہ درخت قائم رہتا ہے کڑوے کسیلے زہریلے پھل دیتا رہتا ہے اور حالات کے بدلتے ہی حوادث کا ایک جھٹکہ اس کو جڑ سے اکھار دیکھتا ہے کلمہ تیبہ اور کلمات خبیصہ کے اس فرق کو ہر وہ شخص بہ آسانی محسوس کر سکتا ہے جو دنیا کی مذہبی اخلاقی فکری اور تمدنی تاریخ کا متعلق کرے وہ دیکھے گا کہ آغاز تاریخ سے آج تک کلمہ تیبہ تو ایک ہی رہا ہے مگر کلمات خبیصہ بشمار پیدا ہو چکے ہیں کلمہ تیبہ کبھی جڑ سے نہ اکھارا جا سکا مگر کلمات خبیصہ کی فیرست ہزاروں مردہ کلمات کے ناموں سے بھری پڑی ہے حتیٰ کہ ان میں سے بہتوں کا حال یہ ہے کہ آج تاریخ کے صفحات کے سوا کہیں ان کا نام انشان تک نہیں پایا جاتا اپنے زمانے میں جن کلمات کا بڑا زور شور رہا ہے آج ان کا ذکر کیا جائے تو لوگ حیران رہ جائیں کہ کبھی انسان ایسی ایسی ہماقتوں کا بھی قائل رہ چکا ہے پھر کلمہ تیبہ کو جب جہاں جس شخص یا قوم نے بھی سہیمانوں میں اپنایا اس کی خوشبو سے اس کا ماحول موتر ہو گیا اور اس کی برکتوں سے صرف اسی شخص یا قوم نے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اس کے گرد و پیش کی دنیا بھی ان سے مالا مال ہو گئی مگر کسی کلمہ خبیث نے جہاں جس انفرادی یا اجتماعی زندگی میں بھی جڑ پکڑی اس کی سران سے سارا ماحول متعفن ہو گیا اور اس کے کاتوں کی چوبن سے نہ اس کا ماننے والا آمن میں رہا نہ کوئی ایسا شخص جس کو اس سے سابقا پیش آیا اس سلسلے میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں تمثیل کے پیرائے میں اسے مضمون کو سمجھایا گیا ہے جو اوپر آیت اٹھارہ میں یوں بیان ہوا تھا کہ اپنے رب سے کفر کرنے والوں کے عمال کی مثال اس راک کسی ہے جسے ایک توفانی دن کی آنڈھی نے اڑا دیا ہو اور یہی مضمون اس سے پہلے سورہ راد آیت سترہ میں ایک دوسرے انداز سے سیلاب اور پگلائی ہوئی دھاتوں کی تمثیل میں بیان ہو چکا ہے ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے ثبات عطا کرتا ہے یعنی دنیا میں ان کو اس کلمے کی وجہ سے ایک پائدار نقطہ نظر ایک مستاقم نظام فکر اور ایک جامع نظریہ ملتا ہے جو ہر اقدے کو حل کرنے اور ہر گتی کو سلجانے کے لیے شاہ قلید کا حکم رکھتا ہے سیرت کی مضبوطی اور اخلاق کی استواری نصیب ہوتی ہے جسے زمانے کی گردشیں متزلزل نہیں کر سکتیں زندگی کے ایسے ٹھوس اصول ملتے ہیں جو ایک طرف ان کے قلب کو سکور اور دباق کو اتمنان بخشتے ہیں اور دوسری طرف انہیں صحیح عمل کی راہوں میں بھٹکنے ٹھوکنے کھانے اور تلون کا شکار ہونے سے بچاتے ہیں پھر جب وہ موت کی سرد پار کر کے عالم آخرت کے حدود میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں کسی قسم کی حیرانی اور سراسیمگی وہ پریشانی ان کو لاق نہیں ہوتی کیونکہ وہاں سب کچھ ان کی توقعات کے این مطابق ہوتا ہے وہ اس عالم میں اس طرح داخل ہوتے ہیں گویا اس کی راہ و رسم سے پہلے ہی واقف تھے وہاں کوئی مرحلہ ایسا پیش نہیں آتا جس کی انہیں پہلے خبر نہ دے دی گئی ہو اور جس کے لئے انہوں نے قبل از وقت تیاری نہ کر رکھی ہو اس لئے وہاں ہر منزل سے وہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ گزرتے ہیں ان کا حال وہاں اس کافر سے بالکل مختلف ہوتا ہے جسے برتے ہی اپنی توقعات کے سراسر خلاف ایک دوسری ہی صورتحال سے اچانک ثابتہ پیش آتا ہے ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے یعنی جو ظالم کلمہ طیبہ کو چھوڑ کر کسی کلمہ خبیصہ کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو پراغندہ اور ان کی مسائی کو پریشان کر دیتا ہے وہ کسی پہلو سے بھی فکر و عمل کی صحیح راہ نہیں پاسکتے ان کا کوئی تیر بھی نشانے پر نہیں بیٹھتا اَلَمْ تَرَئِلَ الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارِ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں چھونک دیا یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْبَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں ان سے کہو اچھا مزے کر لو آخر اکار تمہیں پلٹ کر جانا دو زخی میں ہے قُلْ لِعِبَادِيَا الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ اَن فِيهِ وَلَا خِلَانِ اے نبی میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں مطلب یہ ہے کہ اہلِ ایمان کے روش کفار کے روش سے مختلف ہونی چاہیے وہ تو کافرِ نعمت ہیں انہیں شکرگزار ہونا چاہیے اور اس شکرگزاری کے عملی صورت یہ ہے کہ نماز قائم کریں اور خدا کے راہ میں اپنے مال خرچ کریں نہ دوست نوازی ہو سکے گی یعنی نہ تو وہاں کچھ دے دلا کر ہی نجات خریدی جا سکے گی اور نہ کسی کی دوستی کام آئے گی کہ وہ تمہیں خدا کی پکڑ سے بچا لے اللہ اللہ اللہذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجری في البحر بأمره وسخر لكم الانهار اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے ترہ ترہ کے پھل پیدا کیے جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا اللہ وہی تو ہے یعنی وہ اللہ جس کے نعمت کا کفران کیا جا رہا ہے جس کی بندگی و اطاعت سے مو مڑا جا رہا ہے جس کے ساتھ زبردستی کے شریف ٹھہرائے جا رہے ہیں وہ وہی تو ہے جس کے یہ اور یہ احسانات ہیں جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا تمہارے لیے مسخر کیا کو عام طور پر لوگ غلطی سے تمہارے تابع کر دیا کے معنی میں لے لیتے ہیں اور پھر اس مضمون کے آیات سے عجیب عجیب معنی پیدا کرنے لگتے ہیں حتیٰ کہ بعض لوگ تو یہاں تک سمجھ بیٹھے کہ ان آیات کی روسے تسقیر سماوات والارد انسان کا منتہائے مقصود ہے حالانکہ انسان کے لیے چیزوں کو مسخر کرنے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو ایسے قوانین کا پابند بنا رکھا ہے جن کی بدولت وہ انسان کے لیے نافع ہو گئی ہیں کشتی اگر فطرت کے چند مخصوص قوانین کی پابند نہ ہوتی تو انسان کبھی بحری سفر نہ کر سکتا دریا اگر مخصوص قوانین میں جکڑے ہوئے نہ ہوتے تو کبھی ان سے نہریں نہ نکالی جا سکتی سورج اور چاند اور روز و شب اگر ذابطوں میں کسے ہوئے نہ ہوتے تو یہاں زندگی ہی ممکن نہ ہوتی کجا کے ایک پھلتا پھولتا انسانی تمدن وجود میں آ سکتا وَآتَاكُم مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے وہ سب کچھ دیا جو تم نے مانگا یعنی تمہاری فطرت کی حرمانگ پوری کی تمہاری زندگی کے لیے جو جو کچھ مطلوب تھا مہیا کیا تمہارے بقا اور اعتقا کے لیے جن جن وسائل کی ضرورت تھی سب فراہم کر دیئے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بد پرستی سے بچا جب ابراہیم نے دعا کی تھی عام احسانات کا ذکر کرنے کے بعد اب ان خاص احسانات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قریش پر کیے تھے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں لا کر کن تمناوں کے ساتھ تمہیں بسایا تھا اس کی دعاوں کے جواب میں کیسے کیسے احسانات ہم نے تم پر کیے اور اب تم اپنے باپ کی تمناوں اور اپنے رب کے احسانات کا جواب کن گمراہیوں اور بد آمانیوں سے دے رہے ہو اس شہر کو یعنی مکہ رب انہن اغللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہو منی ومن عصانی فانہک غفور الرحیم پروردگار ان بتوں نے بختوں کو گمراہی میں ڈالا ہے ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے بختوں کو گمراہی میں ڈالا ہے یعنی خدا سے پھیر کر اپنا گرویدہ کیا ہے یہ مجازی کلام ہے بچ کیونکہ بختوں کی گمراہی کے سبب بنے ہیں اس لئے گمراہ کرنے کے فیر کو ان کی طرف منصوب کر دیا گیا ہے یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کمال درجہ نرم دلی اور نو انسانی کے حال پر ان کی انتہائی شفقت ہے کہ وہ کسی حال میں بھی انسان کو خدا کے عذاب میں کرتار ہوتے نہیں دیکھ سکتے بلکہ آخر وقت تک افو درگزر کے التجا کرتے رہتے ہیں رزق کے معاملے میں تو انہوں نے یہاں تک کہہ دینے میں دریغ نہ فرمایا لیکن جہاں آخرت کی پکڑ کا سوال آیا وہاں ان کی زبان سے یہ نہ نکلا کہ جو میرے طریقے خلاف چلے اسے سزا دے لانی ہو بلکہ کہا تو یہ کہا کہ ان کے معاملے میں کیا عرض کروں تو غفور الرحیم ہے اور یہ کچھ اپنی ہی اولاد کے ساتھ اس سرابہ رحم و شقت انسان کا مخصوص رویہ نہیں ہے بلکہ جب فرشت قوم لود جیسی بدکار قوم کو تباہ کرنے جا رہے تھے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ بڑی محبت کے انداز میں فرماتا ہے کہ ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگا خود آیت چوہتر یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے رو در رو عیسائیوں کی گمراہی ثابت کر دیتا ہے تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر حضور ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ والدستور حکیم ہیں سورہ معیدہ آیت اکسر چار ربنا انی اسكنت من ذریتي بواد غیر ذی زرع عند بیتك المحرم ربنا ليقیموا الصلاة ربنا ليقیموا الصلاة فجعل افئدتا من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلہم يشکرون پروردگار میں نے ایک بے آبو گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بس آیا ہے پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے شاید کہ یہ شکر گزار بنے انہیں کھانے کو پھل دے یہ اسی دعا کی برکت ہے کہ پہلے سارا عرب بکے کی طرف حج اور عمرے کے لئے کھچ کر آتا تھا اور اب دنیا بھر کے لوگ کھچ کھچ کر وہاں جاتے ہیں پھر یہ بھی اسی دعا کی برکت ہے کہ ہر دبانے میں ہر طرح کے پھل غلے اور دوسرے سابانے رس وہاں پہنچتے رہتے ہیں حالانکہ اس وادی غیرزی ذرعہ میں جانوروں کے لئے چارہ تک پیدا نہیں ہوتا رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِن وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمانوں میں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں یعنی خدایہ جو کچھ میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ بھی تو سن رہا ہے اور جو جذبات میرے دل میں چھپے ہیں ان سے بھی تو واقف ہے اور واقعی اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے یہ جملہ مطلزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کی تصدیق میں فرمایا ہے الحمد للہ اللذی وهب لی علی الكبر اسماعین واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیئے حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعاء اے میرے پرورتگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں پرورتگار میری دعا قبول کر ربنا اغفر لی ولی والدین ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب پرورتگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیو جبکہ حساب قائم ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعاء مغفرت میں اپنے باپ کو اس وعدے کی بنا پر شریک کر لیا تھا جو انہوں نے وطن سے نکلتے وقت ہیا تھا کہ استغفر لکا ربی مریم آیت سنتالیس مگر بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ وہ تو اللہ کا دشمن تھا تو انہوں نے اس سے صاف تبری فرما دی سورہ توبہ آیت ایک سو چودر وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْحَصُ فِيهِ الْأَبَصَارِ مُحطِعِينَ مُقْنِعِ رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَبْئِدَتُهُمْ هَوَاءُ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے خافل نہ سمجھو اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں نظریں اوپر جمی ہیں یعنی قیامت کا جو ہلناک نظارہ ان کے سامنے ہوگا اس کو اس طرح ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہے ہوں گے گویا کہ ان کے دیدے پتھرا گئے ہیں نہ پلک جھٹے گی نہ نظر ہٹے گی وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا نَا أَخْرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِب دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقَسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالُ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالُ اے محمد اس دن سے تم انہیں دراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی محلت اور دے دے ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے وَقَدَ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ انہوں نے اپنی ساری ہی چالے چل دے کی مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا اگرچہ ان کی چالیں ایسی غزب کی تھی کہ پہاڑ ان سے تل جائیں یعنی تم یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ تمہاری پیش رو قوموں نے قوانینِ الٰہی کی خلاف ورزی کے نتائج سے بچنے اور انبیاء کی دعوت کو ناکام کرنے کے لئے کسی کسی زبردست چالیں چلیں اور یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ اللہ کی ایک ہی چال سے وہ کس طرح مات کھا گئے مگر پھر بھی تم حق کے خلاف چال بادیاں کرنے سے باز نہ آئے اور یہی سمجھتے رہے کہ تمہاری چالیں ضرور کامیاب ہوں گی فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهِ بس اے نبی تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے وعدوں کے خلاف کرے گا اس جملے میں کلام کا رخ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے مگر دراصل سنانا آپ کے مخالفین کو مقصود ہے انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے پہلے بھی اپنے رسولوں سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے اور ان کے مخالفین کو نیچہ دکھایا اور اب بھی جو وعدہ وہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہا ہے اسے پورا کرے گا اور ان لوگوں کو تحس نہس کر دے گا جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں دراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قفار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اس آیت سے اور قرآن کے دوسرے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں زمین اور آسمان بالکل نیست و نابوز نہیں ہو جائیں گے بلکہ صرف موجودہ نظام طبیعی کو درہم برہم کر ڈالا جائے گا اس کے بعد نفق سور اول اور نفق سور آخر کے درمیان ایک خاص بدت میں جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے زمین اور آسمانوں کی موجودہ حیت بدل دی جائے گی اور ایک دوسرا نظام طبیعت دوسرے قوانین فطرت کے ساتھ بنا دیا جائے گا وہی عالم آخرت ہوگا پھر نفق سور آخر کے ساتھ ہی تمام وہ انسان جو تخلیق آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہوئے تھے اثرن و زندہ کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے اسی کا نام قرآن کی زبان میں حشر ہے جس کے لغویں مانیں سمیٹنے اور اکٹھا کرنے کے ہیں قرآن کے اشارات اور حدیث کی تصریحات سے یہ بات ثابت ہے کہ حشر اسی زمین پر برپا ہوگا یہیں عدالت قائم ہوگی یہیں میدان لگائی جائے گی اور قضیہ زمین برسل زمین ہی چکایا جائے گا یعنی یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ ہماری دوسری زندگی جس میں یہ معاملات پیش آئیں گے محض روحانی نہیں ہوگی بلکہ ٹھیک اسی طرح جسم و روح کے ساتھ ہم زندہ کیے جائیں گے جس طرح آج زندہ ہیں اور ہر شخص ٹھیک اسی شخصیت کے ساتھ وہاں موجود ہوگا جسے لیے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہوا تھا و ترى المجرمین يومئذ مقرنین فی الاسفاد سرابیلهم من قطران و تغشا وجوههم النار لیجزی اللہ كل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شولے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا اللہ کو حساب لے کے کچھ دیر نہیں لگتی تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے بعض مترجمین و مفسرین نے قطران کے معنی گندک اور بعض نے پگلے ہوئے تامے کے بیان کیے مگر در حقیقت عربی میں قطران کا لفظ زفت قیر رال اور تارکول کے لیے استعمال ہوتا ہے حَذَا بَلَاغٌ لِّنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَاهٌ وَاحِدٌ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَاهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے اور جو عقل رکھتے ہیں وہ خوش میں